الیکشن کمیشن کہتا ہے جی کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا لیکن الیکشن کمیشن کے سابق سیکٹری ہیں کور دلشاد صاحب وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس سے بھی آگے جائے گا اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو اب آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ اثر پڑے گا اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو مزید آگے نہیں لے کے جائے گا دیکھیں جی فیصلہ اپنے جگہ لیکن الیکشن کمیشن کو ڈیلے کرنی نہیں چاہیے جنوری تو بات کی بات ہے چلیں نائنٹی ڈیز بھی چلے گئے جنوری بھی چلا جائے گا مین ایشو دیکھیں ابھی نیریٹو ایک بن رہا ہے پاکستان میں نا چاہیے کیسز کا بھی ایشو نہیں ہے آپ دیکھیں گے کیسز بھی کون سے کیسز ہیں کیونکہ میاں صاحب کی آمد ہے اس کی انانونسمنٹ ہو گئی ہے اکیس اکتوبر تو وہ انانونسمنٹ یہ ہے کہ میشت جو ہے نا میشت کی پاہلی میاں صاحب سے ریلیٹیٹ ہے تو میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے جلدی وہ آئیں گے تو کیسز بھی ختم ہو جائیں گے الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی دے دے گا کیونکہ دیکھیں نا میشت ہے نا اس وقت کل آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاٹ صاحب نے کہا کہ جی میشت پہ ہی ہمیں جو ہے آگے الیکشن لڑنا ہے تو میرے خیال میں یہ الیکشن کی ڈیٹ بھی آ جائے گی یہ کیسز بھی ختم ہو جائیں گے یہ جو ایکٹ آج پاس ہو آئے تو اسی میں بھی جو اپیل کا حق ہے یہ بھی میرے خیال میں آگے نہیں آئے گا آپ نے خود ہی بتایا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی اتنے ماہر قانوندان بیٹھے ہیں تو وہ لازمی اس میں راستہ نکالیں گے لیکن میری اتنی التجاہ لازمی ہوگی میاں صاحب کو جب بھی وہ آ جائیں تو کم از کم آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بڑا ایشو ہے کہ ہم میشت بحالی ہوگی کیسے کہاں سے ہوگی میشت بحالی ہم لون سے کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ریسورس اپنے ملک کے نہیں بڑھیں گے اس پہ میاں صاحب کو دھیان دینا چاہیے الیکشن ہوں گے دیکھتے ہیں فری الیکشن ہونے چاہیے کون جیتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے اگینس کتنے ہمارے عام مطلب آ جاتے ہیں جب دیکھیں ایگرمنٹ ہوا دوہزہ تیئس میں تو آپ نے دیکھا کہ بجیٹ میں پھر ایم ایس کے لیے نائنٹی بلین پیسے رکھے گئے اور جاتے جاتے فورٹی سیون بلین ریلیز کیے گئے دیکھیں آپ آ جائے ورلڈ بینک کے ورلڈ بینک مچھالا کتنی ایسے ایسے پروڈیکٹ ہیں جہاں وہ فنڈنگ کرتا ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ہم ہم جیسے ممالک جو ترکی آفتہ نہیں ہیں وہاں کافی ایسی پروڈیکٹ ہوتے ہیں یا کافی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ورلڈ بینک کے پیسے چاہیے ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تو پھراپر وہ فنڈز بھی ہمیں صحیح یوٹلائز کرنے چاہیے ایسے نہ ہو کہ کل وہ ادارے بھی ہم سے خفا ہو جائیں ہمارے آمالوں کی وجہ سے ایک سوال حافظ عبداللہ صاحب بڑا اہم ہے بظاہر آج شباز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لیکن کل مولانا صاحب نے ایک بیان دیا اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں پھر آپ سے سوال کرتے ہیں رہا در اوپر چلا گیا حل کیا ہے اس حق ڈار صاحب کو بلاؤ اس حق ڈار صاحب آگئے پھر بات بنی ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں سو دفاع تشریف لا ہے لیکن ملک کی بہتری کو ان سے واپستہ کر دینا کہہ اللہ نہیں سن رہا اچھا تو یہ حاو صاحب ذرا تھوڑا سا ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے کیونکہ آپ اپنی جماعت کے ترجمان بھی ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے پہلے ساگڈار صاحب کو خلقہ سا خلقی سی سوئی چپ ہوئی اس کے بعد کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی واپسی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ واپستہ کیا جا رہا ہے تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے تو کیا کہنا کہا چاہتے ہیں وہ دیکھیں امید میر صاحب مولانا صاحب کی بات بلکل واضح ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک معاشی حوالے سے جس دلدل میں پنس چکا ہے یہ نہ اسحاق ڈار صاحب نکال سکتے ہیں علانکہ وہ تجربہ کیا گیا مولانا صاحب اشارہ کر رہا ہے لیکن نہ نکال سکے نا اور اگر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور ہم کہتے ہیں اور پیملن والے ہمارے بائی دوست کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے آنے سے اس معاشی دلدل سے یہ ملک نکل سکتا ہے میرے خیال میں یہ ایک پارٹی نہیں کر سکتی ہے اس معاشی دلدل سے مولانا صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ صرف میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں کر سکتی نہ کر سکتا نا پیملن تنہا یہ کر سکتی ہے معاشیت ایک پارٹی کی ضرورت نہیں ہے ایک صبح کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ پوری ریاست اور چوبیس کروڑ آوان کی ضرورت ہے تو لہٰذا سب مل کے پاکستان کو اس معاشی بدحالی کی دلدل سے نکال سکتے ہیں لہٰذا ایک پارٹی تک محدود رکنا یا ایک شخص تک محدود رکنا مولانا صاحب نے کہا کہ یہ نامناسب ہے یہ عام فہم نہیں ہے کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے وہ ایک سنیر لیڈر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کی قائد ہے ان کی ویجن سے ان کی سیاست سے ان کی بصیرت سے ہم سب اور یہ ملک مفید ہو سکتا ہے مستفید ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ انحصار معیشت کا پیملن پر ہے یا انحصار معیشت کی بحالی کی وہ صرف اور صرف میاں صاحب پر ہے میرے خال میں یا اگر مولانا فضل رامان صاحب کے بارے میں میں کہوں تو بھی ٹیک نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو وزیراعظم بناو پھر ملک کی معیشت بالکل ٹیک ہو جائے گی آنن و آنن یہ ایک جامع بیماری ہے اس جامع بیماری کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے اور اس جامع حکمت عملی کے لیے پوری قیادت کی بیٹنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بیٹنے کی اور ذمہ داری بشمول میڈیا کی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی وہ اس سنس میں کی خدا نخواستہ کسی پر تنقید ان کا ارادہ نہیں تھا جی آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کے کتہادی ہیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کی بحالی کو نواز شریف کی واپسی سے مشروط نہ کیا جائے مشروط کی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے مگر اگر آپ ٹریک ریکڈ دیکھیں نائنٹین نائنٹیز کی لبرلائزیشن دیکھ لیں جس کے نتیجے میں ملک کے خاص سمت میں گیا یا دو ہزار تیرہ کے بعد جو اینرجی سیکٹر میں ہوا یا سی پیک کے حوالے سے ہوا یا گیس سیکٹر کے حوالے سے ہوا اگر وہ تمام تجزیہ کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں ایک ٹیم ایسی بناتے ہیں جو جو مشکلات اس وقت درپیش ہوں چاہے ایٹمی دھماکے والی بات تھی یا لبرلائزیشن نائنٹیز کیوں میں بات کر رہو یا اس کے بعد بجلی اور توانائی کا بہران اور انویسمنٹس کا بہران سی پیک کی وجہ سے جو تبدیلیاں آئیں تو ایک ٹریک ریکڈ ہے ان کا اس ٹریک ریکڈ میں ہر ایک پہ ویزبل ہے کہ وہ اگر دو چار سال کا ان کو موقع ملتا ہے ویسے اگر آپ گھننا شروع کریں تو دو ہزار تیرہ سے لے کے ساڑھے تین چار سال وہ لگا لیں اور اس سے پہلے بھی وہ ایک دو دو سال جو آئے ہیں تو اس ٹنیور ان کا کبھی پورا نہیں ہوا جی پورا بھی نہیں ہوا اور اکل نہ ہی محترمہ بینزی بھٹو کا ٹنیور پورا ہوا لیکن آپ گھن لیں نہ ہی یوسرزہ گلانی صاحب کا ٹنیور پورا ہوا اور نہ ہی عمران خان صاحب جی بالکل لیکن اگر آپ یہ تمام چیزیں گن لیں تو اور اس 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 تمام عرصے میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جتنا بھی ان کو موقع ملا اس میں کیا کر پائیں جس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو ملک کو امید کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ دکھائیں کہ دیکھئے ایک ٹریک ریکڈ ہے اور ہم ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی راستے پہ چل سکتے ہیں وہ تمام مسائل جن کا حل کیا پہلے کیوں کہ کر چکے ہیں ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کر دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں سپیسیفیسٹی کے ساتھ کے کر چکے ہیں تو امید ہے آپ کو دل آ رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ کریں گے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے سب میاں صاحب تو سب سے زیادہ اس معاملے میں گریشس آدمی سب کو ساتھ لے کر چلتے ہونے بھی